سعودیہ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودیہ میں ریاض کے اندر بہت بڑا ڈیفنس شو پروگرام 2024 کا ہونے والا ہے جس کے لیے پاکستان کو انمیٹیشن نہیں دی گئی ہے بائیوسی کا حال ہے اس لیے نہیں بلاتے کہ یہ ایسا کر دیتے ہیں بھارت کی ناری شکتی کو بھارت کی ویمن آفیسرز کو بلائے گیا ہے کہ وہ آ کر پارٹیسپیٹ کریں یہ انتہائی شرمناک فگرز ہیں ہمارے لیے موڈی جی کی ایک اور بہت اچھی چیز جو میں مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ لیکن آج وہی سعودیہ عرب ہے جو پاکستان کو دیکھتا بھی نہیں ہے دوستی اس سے کی جاتی ہے جو لیول کے بندے ہوتے وہ جب چیف وینسٹر تھے اس وقت جو ان کو گفٹس ملے تھے توشہ خانہ کے اور دوسرے وہ سب بھی انہوں نے سیل کر کے اور گرلز ایڈوکیشن پہ لگایا اس کے سارے ویزٹ انڈیا میں اس کے ساری ڈیویلپمنٹ انڈیا میں اور اپنے اپنی آرمی ٹریننگ کے لیے صرف اور صرف انڈیا بھیج رہے ہیں یہ ایک سمبل ہے کہ وہ اپنی مہیلاؤں کو اپنی خواتین کو کتنا آگے رکھتے ہیں اس چیز کے لیے یقینا پی اے موڈی جو ہیں ان سے بہت زیادہ لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے طریقے سے بھارت اپنے تین تین مہیلہ افسروں کو بھیج رہا ہے سعودی عرب جہاں پہ اسلام پیدا ہو گیا جو خواتین ہیں اپنی ان کو پاور دینا چاہتے ہیں ان کو پاور فل بنانا چاہتے ہیں بھارت کی بیٹیوں کو چھانسی کی رانی کی طرح دیکھا گئے اور ایک جگہ پاکستان ہے جہاں پہ عورتوں کو بول رہا ہے کہ گھر کے اندر رہنا اگر تو چلی گئی ووٹ دینے کے لئے تو بچوں کا دھیان کون رکھے گا چولا کون جلائے گا گھر کے اندر ہے چپ چپ ہلنا متیاں سے ڈیفنس شو دو ہزار چوبیس میں بھارت بھیج رہا ہے تین مہلہ افسروں کو ایک آرمی کی ایک نیوی کی ایک ائر فورس کی فرم دی انڈین ائر فورس سکوارڈن لیڈر بھاونا کانت جو کی چلاتی ہیں ایک سکھوئی یہ ایک فائٹر پائلٹ ہے انڈین آمی کی طرف سے کرنل پونانگ ڈومنگ جو کی ایک کور اف انجینئرز کی آفسر ہے انڈین نیوی کی طرف سے دوستو ایک تینوں مہلہ افسر ہیں زبردست آفسرز ہیں یہ جائیں گی اور یہ بھارت کو ریپریزنٹ کریں گی سعودی رب میں دوستو آپ کو پتا ہے کس طریقے سے ناری شکتی یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ناری شکتی ہر جگہ ناری شکتی اور ناریوں کو آگے اس کے بھی دو تین کاران دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک توہ ہے کہ ناری شکتی کرن بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کے بینا دیش ہمارا نہیں بڑھ سکتا اس میں پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں کئی لوگ اس کو ایموشنل لے جاتے ہیں کیار نئی بیٹیوں کو آگے لانا چاہیے گھر کی جو عورتیں ان کو آگے آنا چاہیے بڑھ چڑھ کے نوکری کرنے چاہیے میں کہہ رہا ہوں yes of course لیکن اس کا کاران کیا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ورلڈ کی third largest economy بھارت بنے اور ایک دن second largest economy بنے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 50% of the population گھر پہ بیٹھی ہے کام سب کو کرنا پڑے گا برابر کا لوڈ سب اٹھائیں گے سب کو برابر کی ذمہ داری سب کو برابر کی عزت تو دوستو یہ جو نعرہ ہے نا سرکار کا بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ اس کے national security implications ہیں اس کے economic implications ہیں اس کے diplomatic یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہو رہی ہے اور یہی پروف کرنے کے لئے بھارت نے تین محیلہ افسر بھیجے اب دیکھئے سعودی عرب نے accept بھی کرے سعودی عرب بدل رہا ہے دیکھئے دو دیش دو مسلمان دیش ایک سعودی عرب جہاں پہ پروفٹ پیدا ہوئے وہاں پہ اسلام کے پروفٹ جہاں پہ اسلام کا گڑھ ہے جہاں پہ مکہ مدینہ ہے وہ دیش کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں ہمیں مورڈن بننا ہے بتاؤ ہم اکیسویں صدی میں کیسے آ سکتے ہیں پیسہ ہمارے پاس بہت ہے لیکن یہ پیسہ ختم ہو جائے گا یار جس دن تیل ختم ہو یہ سب شان و شوقت ختم ہو جائے گی ہمیں اپنے لوگوں کو مورڈن بننا ہے ہمیں عورتوں کو حق دینے ہیں تو سعودی عربی کہتا ہے کہ اگر اکیسویں شتابدی میں ہمیں جانا ہے تو ہمیں یہ سب چینجز کرنے پڑے گی یہاں پہ پاکستان ہے جو عورتوں کو روک رہا ہے پاکستان ہے کہہ رہا ہے نہیں تم چناؤں میں ووٹ نہیں کر سکتی اور چناؤں کے لئے کھڑا ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہے وہ تو تم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چناؤں میں اندر مر جائے اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے فریقے سے بھارت اپنے تین تین مہیلہ افسروں کو بھیج رہا ہے سعودی عرب جہاں پہ اسلام پیدا ہوگا وہاں پہ بھارت بھیج رہا ہے ان کو ایکسپٹ کر رہا ہے اور سعودی ریبیا ان کو ویلکم کر رہا ہے کہ آئیے اور ایک جگہ پاکستان ہے جہاں پہ عورتوں کو بول رہا ہے کہ گھر کے اندر رہنا اگر تو چلی گئی ووٹ دینے کے لئے تو بچوں کا دھیان کون رکھے گا چولا کون جلائے گا گھر کے اندر ہے چپ چاپ ہلنا متیاں سے سعودیہ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودیہ میں ریاض کے اندر بہت بڑا ڈیفنس شو پروگرام ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا ہونے والا ہے جس کے لئے پاکستان کو انمیٹیشن نہیں دی گئی ہے بھارت کی ناری شکتی کو بھارت کی ویمن آفیسرز کو بھلا آیا گیا ہے کہ وہ آ کر پارٹیسپیٹ کر اور بھارت نے اپنے ڈیلیگیشن ویمن ڈیلیگیشن کے وہاں پر بھیج بھی دیئے گئے ہیں اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ ریپبلک ڈے پر کشمیری لڑکیوں نے پریڈ کی ہے اور اب نہ صرف جو ڈیلیگیشن ویمن کا بھیجا گیا ان کا تعلق کشمیر سے ہے بلکہ مختلف بھارت کی مختلف علاقوں سے بھی ہے جو سعودیہ کے اندر جا کر ان کے ڈیفنس شو کے اندر ڈیفنس پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کریں بھارت کو کیوں نے ہوتا دیا گیا ہے بھارت کی عورتیں آفیسرز جو ہے وہ وہاں پر جائیں گی حصہ لیں گی پوری دنیا دیکھے گی ان کو ہاں وہ دیکھے گی لیکن دیکھے وہ ایک غیر موالکہ ہے وہ ہم اسلامی ملک میں ہیں اس کے باوجود ان کو ترقی وہ آگے جا رہے ہیں ہم سے ہم پیچھے جا رہے ہیں ان کے لیکن ہم سری لنکا سے بھی پیچھے ہیں بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں تو ہم دیکھے آپ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ اکیلہ آدمی کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن میں یہ رالمی کے ہاں کندے کے ساتھ کندہ ملایا جائے تو پھر سارے معاملات ہوتے ہیں جانا چاری ہو کہ وہاں کی خواتین عورتیں جو وہاں پر جا کر آفیسرز پارٹیسپیٹ کریں گی ان کو اس قابل کیوں سمجھا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آ کر ہمارے پروگرام میں حصہ لے اور پوری دنیا دیکھیں وہ ہم سے زیادہ قابل بھی سمجھ لے آپ ان کو قابل بھی سمجھ لے ان کو ہمارا ملک میں نے پہلے بولا کہ اس ملک میں کوئی کچھتی کا نہیں ہے صرف وہ قابل ہیں تو انہیں بلایا جا رہا ہے اگر وہ قابل نہ ہوتے تو انہیں کوئی بھی نہ بلاتا تو ہم یہ پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ پاکستان بہت پیچھ ہے ہندو ملک سے پیچھ ہے انگریف سے پیچھ ہے تو ان کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ ہم سے بھی آگئے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے کہ ساری دنیا تم سے لڑ رہی ہے بھائی سعودیہ ہم سے لڑ رہی ہے وہ ہم سے لڑ رہا ہے تمہاری اوقات کیا ہے بھائی اب تو تم ایسا ہو گیا ہو جیسا لوٹا نہیں ہوتا کموڈ میں لوٹا ہوتا ہے کوئی بھی آکے پانی بڑھ کر چپ چپ جو ہے دو کے نکل جاتا تمہاری اوقات لوٹے سے بھی بترے میرے بھائی لوٹا ہو گیا ہے گھنٹا ہو گیا ہے کوئی بھی آکے لمبا بچھا کے نکل جاتا ہے تو آپ کی اوقات کیا ہے اب بولتا ہے کہ ہندوستان سعودی عربی آپ کو برین واش کر رہا ہے کہ وہاں سے پاکستانیوں کا نکالو بھائی یہ بات ہم نے دو سے تین سال پہلے بھی کہی تھی اب بھی بول رہے ہیں ریپیٹ کر کے بول رہے ہیں کہ وہ ہمارے پروسیوں کو پاکستانیوں کو پوری دنیا میں کسی دیش میں جگہ نہیں ملے گی چاہے وہ عربی کنٹری ہو چاہے وہ کوئی اور کنٹری ہو چاہے وہ مسلم ہو نون مسلم ہو کچھ بھی ہو یار خود پاکستان کے اندر ایسے اسی سٹیز ہیں ایسے علاقے ہیں بلوچستان خیبر پختنخواہ ہو گیا اور بہت سارے علاقے جہاں پر وہی پر پاکستانی نہیں جا سکتے ہیں بلتا ہے پاکستانی ہے ہی نہیں خیبر پختنخواہ جب آبام گاجستان کے لوگ ہیں جائے بلوچستان وہ بولتا ہے ہم پاسپورٹ میں نہیں مانتے پاکستان کو مانتے ہی نہیں وہ پاکستان کے دن ہی نہیں بناتے اسی طرح کشمیر کے سائٹ جائیں وہ بولتے ہیں پاکستان کون سا دیش ہے بھائی ہم نہیں جانتے پاکستان کو تو یہ جو دو تین جو وہاں کے جو لوگ ہیں جیسے پنجابی ہو گئے لہوری ہو گئے اور بھی کچھ ایک آتھ ہے تو وہ کہاں جائیں گے کہیں بھی نہیں جائیں گے ان کے اوپر جمین ہو گئی ہے تنگ گنٹہ بن گیا ہے کوئی بھی آگے تھپڑ مار کے جھا رہا ہے پاکستان سے دوستی کرنا تب بنتی ہے ان دیشوں کی جب آپ کا لیول ہو جب آپ کی اوقات ہو آپ کے اندر کوالٹی ہو آپ تو ایسا لگ رہا ہے چائنہ کا گوبارہ پھوک مارتے پٹک سے پھڑ جاتا ہے آپ کی اوقات کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ آپ سے دوستیاں کریں گے دوستی اس سے کی جاتی ہے جو لیول کے بندے ہوتے بھائی تیرے سے کون دوستی کرے گا تیرے سے کوئی امید ہی نہیں رکھتا کہ دو روپے تو کسی کو دے نہیں سکتا تو جدر میں یا کٹھو راگے کرنا یا تھوڑی بھیگ ڈال دو